اندرہ حکم آگیا ہے تے آگیاں تے صبح و عوام آ رہی ہے کل ہور نکلے گا کل پنجاب نکلے گا باقی مریم دا جاتی عمرالہ گھر اور اوڈ بلوگ ہوئے گا انشاءاللہ کیا نظر آ رہے ہیں کنٹینر سے بھی تک لگے نہیں ہیں کنٹینر آگے آنے دے نہیں رہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے عوام بھی آ رہی آپ لوگ بھی آ رہے ہیں دیکھیں آپ یہاں پہنچے ہیں نا تو آپ اس لئے پہنچے ہیں کہ آپ ایسا پروفیشن آپ نے چوز کی ہے جس کے ذریعے آپ دنیا تک آواز پہنچانتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے تو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ سارے بھی ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے اور نکلے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ازاد ہو ادارے ازاد ہو کوئی جج نہ ڈایا جائے کوئی جج نہ دھمکایا جائے کوئی کیمرے نہ لگایا جائے کوئی کسی کو نہ اٹھا لیے جائے اور پھر غیب کر کے کہا جائے اب تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ ہم کوئی خان نے کہا تھا نا ہم کوئی بھیڑ بکری ہیں کہ جو تم کہو گے ہم کر لیں گے نہ خان غلامی نہ منظور کرے گا نہ عوام غلامی منظور کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہاں کل آئیے کیا حال ہے جیسے ٹھیک ٹھا ہو گئے آپ دیکھیں گے کہ کل یہاں پر جلسہ گاہ میں رونکے ہوں گی میلا ہوگا عوام ہوگی کپتان کی دیوانے ہوں گے جیالے ہوں گے اور جلسہ گاہ آپ ہر طرف عوام دیکھیں گے اسلام کے جیالےوں کو اگر پکڑ لیا جائے کیونکہ تین سے چھے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ٹائم ہے بہت کم ٹائم دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے انتظامیاں کی طرف سے چلتے کے لیے اور چھے بجے کے بعد گرفتاریاں جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گی سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے آپ کو پکڑیں گے نہیں بارہ ہو گئے ہیں تو چھے گھنٹے تو گزر گئے ہیں دس رہ گئے ہیں دمادہ مست کلندر ہو گئے اسلام آباد کی طرح یہ جلسہ بھی بڑا کامیاب ہو اور دمادہ مست کلندر ہو گا دیکھیں اسلام آباد کا بھی جلسہ بہت بڑا تھا میلوں میں لائنے تھے جب میں نے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب کیا ویجولز تھے لوگ جس طرح آ رہے تھے موٹر وے آپ کی بلوک ہو چکی تھی تو اتنی دنیا تھی نکلی آپ کی خاطر نکلی ہے ملک کی خاطر نکلی ہے تو خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا خان صاحب امید رکھتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا جلسہ ہو گیا موٹر وے بلوک ہوئے یہاں پہ رنگ روڈ ہے کیا وہ بھی بلوک ہوگا صبح بھائی مریم دا جاتی عمرالہ گھر او روڈ بھی بلوک ہوئے گا انشاءاللہ پہلے تو جلسہ گاہ میں چاند رات منہی جاتی تھی اس دفعہ اسی صاحب سے کام نہیں ہو رہی جی پہلے تو چاند رات منہی جاتی تھی دو راتیں پہلے اس دفعہ اسی صاحب سے تیاریہ نہیں ہو رہی کیا کل یہ جلسہ وہ بڑا ہوگی گا کل جلسہ بہت بڑا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کا سمندر ہوگا ہر طرف عوام ہی عوام ہوگی اور یہاں رون کے میلا سجا ہوگا یہ اشتیاق صاحب دیکھیں انشاءاللہ اور یہ چیز آپ کو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کل دنیا سمندر کی طرح یہاں پر پہنچی ہوگی انشاءاللہ دیکھیں کپتان کا واضح میسج ہے کہ آپ نے جلسے میں حرز گرت پہنچ رہا ہے تو جہاں تو اندروں جیل چو حکم آ جاندہ ہے شیخ وقاس کی حسینہ اس کے سانوں اندروں حکم آ گیا ہے تو آ گیاں تو صحب و عوام آ رہی ہے کل ہور نکلے گا کل پنجاب نکلے گا باقی باقی تو ہمارے جو ہیں وہ مہمان ہوں گے ان کو ویلکم کریں گے اور کل آپ دیکھیں گے کہ اٹک کے جو پل ہے وہ کراس ہوگا سی ایم کے پی کے کار پائیں گے آئے گا اٹک کیا اس سے اگلا پل بھی کراس ہوگا آپ دیکھیں نے کہ یہ بھائی چکوال سے آ گئے ہیں تو اٹک نہ لی ہے نا وہ بھی کراس ہو جائے گا پیر کو خان صاحب کو خوش قبری سنائیں گے پنجاب جاگ پر ہے میں پیر میں جا رہا ہوں خان صاحب سے ملنے اگر گرفتاری نہ ہوئی اگر گرفتاری ہو جاتی ہے پھر گرفتاری پھر بیل کرائیں گے پھر خان صاحب کو ساتھ والے جیل میں ہو گئے نہیں وہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بازے لیکن جیل اچھ پاک گئے تو نہ لو اس بیرک سے جان نہیں دین دے وہ دور رکھ دینے تو جب خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس ٹھم کیسے خان صاحب آگو دیکھتے ہیں دیکھیں خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہیں ٹراؤزر شیڈ میں بڑے سمارٹ اور ہنڈسوم لک اور جیسے انرجیٹک تو وہی ان کا انداز ہوتا ہے بڑے ہی زیادہ ان کی حوصلہ جو ہیں اس کی میں ان کی عمد دیتا ہوں ایک لمحے دیکھیں یہ ترامیم آ رہی تھی جنگ چڑی ہوتی خان کو بتایا خان آس رہے تھے وہ کہہ رہے دیکھیں یہ کتنے ایکسپوز ہو رہے ہیں یعنی اس بندے کو اس چیز سے ہوتے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی اوپر پریشر ڈالیں وہ اور اٹھتا ہے وہ اور اٹھتا ہے لیکن اسے تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ایسا چور مافیا ڈاکو یہاں پر بٹھا دیئے گیا اور وہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلوار کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے عدلیہ کو بزانا ہے اس جلسے کے اندر انہوں نے پہلا نعرہ میں دیا ہے کہ سپریم کورٹ کی ازادی کے لیے عدلیہ کی ازادی کے لیے جمہوریت کی بقا کے لیے حقیقی ازادی کے لیے جو آپ سب کی آپ نے نکلنا ہے پہلے تو جیلوں میں دھوئی ہیں جاتی تھی آپ جیلوں کے اندر کتابیں جا رہی ہیں بالکل جا رہی ہیں کتابیں بھی جا رہی ہیں عوام نکلنا شروع ہو گئی ہے تو عوام کے انتظار تھا تو جب عوام نکل دی ہے تو عوام پھر اپنا فیصلہ کراتی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ عوام کے فیصلے مانے جائیں گے عوام کا راج ہوگا یہ رگڑیں لگ گئی ہیں لیکن ہمارا